تیچر شرارتی کاکے سے سکول کیا ہے اپنے الفاظ میں بتاؤ شرارتی کاکے کا بہت ہی شاندار جواب سکول وہ جگہ ہے جہاں ہمارے پاپا کو لوٹا جاتا ہے اور ہمیں کوٹا جاتا ہے ایک پینڈو کی شادی شہر کی پڑی لکھی لڑکی سے ہو گئی سواگ رات کے بعد صبح و لڑکی کی ماں نے پینڈو سے اردو میں پوچھا ہاں بیٹا تم نے ہماری لڑکی کو کیسے پایا تو اس نے جواب دیا خالان جی دو واری اگو پایا تھے ایک واری پچھو پایا پہلی لڑکی اگر میں کار کے نیچی آ جاؤں تو کالت سے دو مہینے کی چھٹی ہو جائے گی دوسری لڑکی اگر میں بس کے نیچی آ جاؤں تو کالت سے تین مہینے کی چھٹی ہو جائے گی پاس کھڑے کے لڑکا بولا اگر تم دونوں میرے نیچی آ جاؤں تو کالت سے نو مہینے کی چھٹی ہو جائے گی شوہر نے سواگ رات پر اپنی بیوی سے پوچھا کبھی کوئی گندی فلم دیکھی ہے بیوی ہاں وہ تو سب ہی دیکھتے ہیں شوہر بس ہم نے آج وہی کرنا ہے بیوی وہ تو ٹھیک ہے لیکن باقی کے دو بندے آپ بلاؤگے یا میں کال کروں لوگ کہتے ہیں کہ محبت کے راستے میں ہمیشہ درد ہی ملتا ہے میں سوچ رہا تھا کہ اسی راستے پر میڈیکل سٹور کھول لوں بہت چلے گا آپ کا کیا خیال ہے بیوی تم مجھے ایسی دو باتیں بولو ایک سے میں خوش ہو جاؤں اور دوسری بات سے مجھے غصہ آ جائے شوہر تم میری زندگی ہو اور لانتیں ایسی زندگی پر اعلان ہو رہا تھا کہ ایک بچہ ملا ہے جن کا ہے آ کر لے جائیں سردار جلدی جلدی گیا اور بولا مجھے بھی دکھاؤ جن کا بچہ کیسا ہوتا ہے میں نے کبھی دیکھا نہیں سپاہی چل بھائی تیری پھانسی کا وقت ہو گیا ہے کیدی پر مجھے تو پھانسی بیس دن بعد ہونے والی تھی سپاہی جیلر صاحب کہہ کر گئے ہیں تو ان کے گاؤں کا بندہ ہے اسی لئے تیرا کام پہلے ہوگا انگریز یہاں سے زمین کتنی دور ہے سردار جی ایک کلومیٹر انگریز نے سمندر میں جمپ لگا کر پوچھا کس طرف سردار تھلے نو تھلے نو ڈالرن ٹرم نے وائٹ ہاؤس کا رنگو روگن کروانے کے لیے مختلی ممالک کے ٹھیکے داروں سے تخمینہ طلب کیا چینی ٹھیکے دار نے تین ملین ڈالر بتائے یورپی ٹھیکے دار نے سات ملین ڈالر بتائے اور پاکستانی ٹھیکے دار نے دس ملین ڈالر کا تخمینہ لگایا ٹرمپ نے چینی ٹھیکے دار تھے پوچھا کہ آپ نے تین ملین ڈالر کا تخمینہ کیسے لگایا ٹھیکے دار نے جواب دیا ایک ملین کا پینٹ ایک ملین مزدوروں کے لیے اور ایک ملین پروفٹ کا ٹرمپ نے یورپی ٹھیکے دار سے سات ملین کا پوچھا یورپی نے جواب دیا تین ملین پینٹ کا دو ملین لیبر کا اور دو ملین پروفٹ اب ٹرمپ نے پاکستانی سے پوچھا کہ تم نے کس طرح دس ملین کا تخمینہ لگایا ہے پاکستانی بولا چار ملین تمہارے تین ملین میرے باقی تین ملین چائنیز کو دے کر پینٹ کروا لیں گے اسی طرح پاکستانی ٹھیکے ڈار کو اٹھے کا مل گیا دو دوست بہت چلاک تھے انہیں لاہور جانا تھا مگر ٹرین میں پاؤں رکھنے کی جگہ نہ تھی رات کے وقت انہوں نے شور مچا دیا کہ بوگی میں سامپ آ گیا ہے تمام مسافر خوف کے مارے ڈبے سے اتر گئے اور دونوں دوست جلدی سے ٹرین میں سوار ہو گئے اور برت پر سو گئے جب ان کی آنکھ کھلی تو سامنے ایک کلی کھڑا تھا دونوں نے پوچھا بھائی صاحب لاہور آ گیا ہے کلی حیرت سے بولا لاہور جناب رات کچھ ڈبے میں سامپ آ گیا تھا اسی لیے یہ ڈبہ ٹرین سے کٹ دیا گیا تھا خربوزے والا چلا چلا کر خربوزے بیچ رہا تھا شکر سے مٹھا خربوزہ لے لو ایک گہہ خربوزہ خریدنے کے لیے اسے کھانے لگا اگلے ہی پل وہ چلا کر بولا ارے یہ تو بالکل پھیکا ہے خربوزے والے نے کہا ارے صاحب میں کہتا رہا ہوں کہ شکر سے میٹھا لگے گا شکر تو لگاؤ لڑکا اور لڑکی سکول میں لڑکا ڈیٹ پر چلو گی لڑکی چل لڑکا کہاں لڑکی پرنسپل کے پاس لڑکا اب بندہ اپنی باجی سے مزاک بھی نہ کرے لڑکی فٹے مو تیرا چھٹی مانگنے جانا تھا ایک عربی بات روم میں فون پر بات کر رہا تھا ایک پختون نے سنا تو عربی کو بہت مارا لوگوں نے مارنے کی وجہ پوچھی تو کہنے لگا یہ پاگل اندر تلاوت کر رہا تھا بیوی واج روم سے نہا کے نکلی تو دیکھا میاں بیٹ پہ لیٹا عجیب سی نظروں سے اسے گھورے جا رہا تھا بیوی رومنٹکو کے بولی جانو ایسے کیا دیکھ رہے ہو رات تک انتظار نہیں کر سکتے کیا میاں بولا کسی کھوتے دے بچیے ایک پانی میں اپنے واسطے گرم کیتا سی ایک آدمی پتھان سے بولا خان صاحب میں نے کل آپ کو فون کیا آپ نے اٹھایا کیوں نہیں پتھان بولا میں فون کیوں اٹھاتا یہ جو ہم نے تیس روپے دے کے گانا لگوایا ہے وہ تیرا باپ سنے گا بیویاں پھلوں جیسی ہوتی ہیں کوئی آم جیسی مٹھی کوئی کیلے کے درخت جیسی انچی کوئی سیب جیسی سورک کوئی سٹوبری جیسی رسبری کوئی سنگتری جیسی کھٹی مٹھی کوئی امرود جیسی مزے دار کوئی انگور جیسی نشیلی مسئلہ تو مردوں میں ہے ان مردوں کو تو فروٹ چاٹھی چاہیے ایک آدمی آدھی رات کے تین بجے تجد کی نماز پڑھ کر دعا مانگ رہا تھا کہ یا اللہ سب آرام سے سو رہے ہیں اور میں تیری عبادت کر رہا ہوں تو پاس میں چار پائی پر لیٹے ہوئے آدمی نے کہا ہماری شکایت کیوں کر رہے ہو اپنی دعا مانگو ایک انجوس جو زندگی میں پہلی بار دمبہ کھانے کے لیے زیبہ کروا رہا تھا دمبے کے پاس بیٹھ کر خود کلامی کر رہا تھا بولا جگر اور گردوں کی تو کڑا ہی بنے گی نرم گوش کے کباب بناوں گا اور چربی سری پائے یکنی کے لیے الگ رکھوں گا چمڑے کی جیکٹ بنواؤں گا اور اس کی اون شال بنانے کے کام آئے گی اچانک دمبہ غصے سے بولا کنجوس کے بچے میری آواز بھی ریکارڈ کر لے موبائل رنگ ٹونڈ بنانے کے کام آئے گی ایک میراسی اپنے مرشد کے مزار پر گیا اور وہاں جذباتی ہو کر بولا مرشد میں نو ایتے ہی رکھ لو میں واپس نہیں جانا وہ باہر نکلا ہی تھا کہ اس کے سینے میں شدید درد اٹھا اس کی بیوی نے دیکھا تو گبرا کے پوچھا سر تاج کیا ہوا میراسی بولا کوش نہیں بس اندر ایک چول مار بیٹھا وا میں نے اپنی ہمسائی سے پڑھنے کے لیے رسالہ مانگا تو اس نے کہا میں رسالہ دیا نہیں کرتے آپ یہاں بیٹھ کر جتنا چاہے پڑھ لیں چند روز بعد وہ ہمارے پاس جھاڑو مانگنے آئی میں نے کہا ہم کسی کو جھاڑو نہیں دیا کرتے آپ کو جتنا جھاڑو لگانا ہے یہیں لگا دیں اینج تے فیرینجی سئی بیوی میں دو گھنٹے کے لیے مارکیٹ شاپنگ پر جا رہی ہوں آپ کو کچھ چاہیے شوہر نہیں نہیں بس یہی کافی ہے ایک دن بابا جو کو فارق بیٹھا دیکھ کر میں نے پوچھا بابا جی اسپطال کی سے کہتے ہیں بابا جی نے ہکے سے لمبا کش مار کر دعا اڑاتے ہوئے کہا پتر زمین سے اسمان پر جاتے ہوئے راستے میں جو ٹول پلازہ آتا ہے اسے اسپطال کہتے ہیں لانا صاحب نے بنگالی بابا کا اشتہار دیکھا جس میں بیوی کو کابو کرنے کے تعویز کا لکھا ہوا تھا لانا صاحب نے فورا اشتہار پر درج فون نمبر دیکھ کر ملایا دوسری طرف بنگالی بابا کی بیوی نے فون اٹھایا اور بولی بنگالی بابا سے ایک گھنٹے بات بات کریں ابھی وہ برتند ہونے میں مصروف ہیں ایک عورت اپنی کسی دیلی براد کے حصول کے لیے پیر صاحب کے آستانہ پر حاضر ہوئی پیر صاحب نے مسئلہ سننے کے بعد فرمایا بی بی یہ کام بہت مشکل ہے مجھے اس کے لیے بڑی سخت اور کٹھن چلہ کشی کرنا ہوگی اور اس کے ساتھ ساتھ مجھے تھوڑی رقم بھی درکار ہوگی عورت نے پوچھا پیر صاحب کتنی رقم کی ضرورت ہوگی پیر صاحب نے فرمایا اتنی زیادہ رقم نہیں چاہیے بس یہی کہ دنیا میں کموں بیش ایک لاکھ چوبیس ہزار انبیاء آئے ہیں لہٰذا ہر نبی کے نام پر ایک ایک روپیہ دینا ہوگا عورت بھی پیر صاحب کی طرح بہت پہنچی ہوئی تھی جھٹ سے بولی پیر صاحب ایسا ہے کہ آپ ایک کے کر کے ہر نبی کا نام لیتے جائیں اور میں ہر نام کے بدلے ایک روپیہ پیش کرتی جاؤں گی پیر صاحب تب سے بیوش بیٹھے ہیں ایک صاحب کہنے لگے یار ساری زندگی ڈرتے ڈرتے گزر گئی پہلے والدین سے پھر اساتذہ سے پھر افسران سے پھر موت اور موت کے بعد حساب کتاب سے میں نے پوچھا آپ نے بیوی کا ذکر کیوں نہیں کیا کہنے لگے ڈر کے مارے نہیں کیا چور گھر کا سارا سامان جمع کر رہے تھے جب جائے نماز اٹھانے لگے تو مالک مکان بولا اسے تو چھوڑ دو میں نماز کیسے پڑھوں گا چور بولا نماز تیرے کلے تے فرض ہوئی ہے اسیوی مسلمانہ بابا جی کہتے ہیں کوئی اربو کھا گیا کوئی کھربو کھا گیا لیکن پکڑے وہیں جاتے ہیں جو گھر موٹر سینکل کے کاغذات بھول جاتے ہیں محترم ناظرین اگر آپ کو ماری ویڈیو اچھی لگی ہے تو مارے اس چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیجئے تاکہ آپ کو اس طرح کی اور مزایا ویڈیوز فوری اور بروقت ملتی رہیں جو گھر موٹر قبوت